اسلام علیکم فرینڈز ویڈیو میں ہم بچوں کو لفظی گنتی جو ہے وہ توڑ اور جوڑ دونوں کے ساتھ لکھنا سکھائیں گے جو بچوں کو تھوڑی سی مشکل لگتی ہے تو چلیئے آئے بتاتے ہیں بچوں کو لفظی گنتی جو ہے وہ لکھنے کا آسان طریقہ کیا ہے اور پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے آپ اپنے بچے کو پہلے چھوٹی اشکال میں یہاں پر توڑ کے ساتھ لکھیں پھر آپ اس کو ایک ایک جو ہے وہ چھوٹی اشکال کا ایک ایک جو خرف ہے اس کو ملا کر لکھیں گے دال واو دو تے کا پہلے چھوٹا سا کنگرہ ڈالنا ہے پھر یہ کا اور پھر نون کا تے یہ تی نون تین چے علف چار رے چار تے علف پا نون چے پانچ چے ہے بڑی یہ چے سین علف سا سین کی چھوٹے کنگرے کو علف پہ ساتھ ملائیں گے تو سین علف سا بن جائے گا اور پھر آگے کیا ہے تے سات علف تے ہے آٹھ نون واو نون دال سین دس گاپ یہ علف یا گیا رہ رہ گیا رہ اچھا یہاں پہ بچے بہت ساری مسٹیک کرتے ہیں وہ گیا رہ نہیں پڑتے جبکہ یہ لکھنے میں گیا رہ ہی ہوگا ہم اس کو گیا رہ پڑیں گے یارہ نہیں پڑیں گے وہ سارے بچے جو ہیں وہ گیا رہ کو یارہ پڑ جاتے ہیں یہ لفظ گیا رہ رہ یارہ نہیں ہے بے بے کے چھوٹے شکال پھر بے کو علف کے ساتھ ملائیں گے تو بے علف با بن جائے گا بے علف با رہ رہ بارا تے یہ تے تے کو یہ کے ساتھ ملائیں گے پھر رہ رہ تیرا چے و چو چے و چو دال ہے دا چودہ پے نون پن دال پن دار ہے در پندر رہ رہ پندر رہ پندر رہ سین باو سو لام سو لام سین تے ست سین کے کنگرے کو تے کے ساتھ ملائیں گے پھر رہ رہ سترہ علف مدہ تے اٹھا ہی لفا اٹھا رہ رہ اٹھارا علف نون ان نون یہ نی انی سین انیس بے یہ بی سین بیس تو اکیس سے لے کر آگے تیس تک انشاءاللہ ہم نیکس فیڈیو میں جو ہے وہ رائٹ کرنا آپ کو بتائیں گے کیونکہ وہ جو بچوں کو بہت زیادہ مشکل لگتی ہے بچے ہمیشہ یہ جو سین کے یہ کے اس طرح کے کنگرے جو ہیں وہ غلط ڈال دیتے ہیں بچے اور ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کس سے لے کر کس تک ویڈیو جو ہے وہ بنائیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکس ٹانیبلی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ایسی لی مل سکیں تینکیس سو مچ فور واشنگ میری ویڈیو اللہ حافظ